سماج وادی پارٹی کا اکھلیش یوگ شروع ہو گیا ہے سائیکل بھی ان کی اور پارٹی بھی اب نہ شیپال کا دخل نامر سنگھ کی ٹینشن پارٹی کے سبھی بڑے نیتہ یا تو میدان سے باہر ہیں یا اکھلیش کے پیچھے کھڑے ہیں لیکن اکھلیش یادو کو یہ پد یہ پارٹی اور یہ پہچان کیسے ملی جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آخر چناؤ آیوگ نے کس آدھار پر یہ فیصلہ سنایا دراصل چناؤ آیوگ نے دو مدے تیہ کیے تھے پہلا کیا پارٹی میں ویبھاجن ہوا ہے دوسرا یدی ویبھاجن ہے تو بہمت کس کے پاس ہے اور چناؤ نشان کسے دیا جائے آیوگ نے فیصلے میں کہا کہ پارٹی میں ویبھاجن ہوا تھا ملائم سنگھ خیمہ یہ دعویٰ کرتا رہا کہ ایک جنوری کو لکھنو میں ہوا دیویشن اسم ویدھانک تھا اس لیے پارٹی میں ویبھاجن نہیں ہوا ہے لیکن آیوگ کا دعویٰ ہے کہ ملائم سنگھ یادو کی یور سے آیوگ کو دیے گئے پتر میں انہوں نے خود سویکار کیا کہ پارٹی میں ویبھاجن ہو چکا ہے آیوگ نے پارٹی کے مہا سچے عمر سنگھ کے تین جنوری کے پتر کا ذکر کیا جس میں انہوں نے آیوگ کو لکھا ہمارا ونمر آگ رہے ہے کہ سماجوادی پارٹی اور اس کے چناؤ نشان کے بیوات کا نپٹارہ پارٹی کے سم ویدھان کے انسار کیا جائے نہ کی ٹوٹے ہوئے دھڑے کے دعووں کے انسار تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیپو کو کیسے ملی سائیکل چناؤ نشان پر آیوگ کی مطابق چناؤ نشان کا فیصلہ آدیش 1964 کے پیرہ پندرہ کے انسار کیا گیا اکلیش یادو خیمے نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پکش میں پارٹی کے سانسد ویدھائک ویدھان پارشد اور پارٹی پرتینیدھیوں کا نبے فیزدی سمرتھن ہے اس کے لیے اکلیش گھٹ نے دو سوٹھائیس ویدھائکوں میں سے دو سو پانچ ویدھائک اٹھ سٹھ ویدھان پارشدوں میں سے چھپن اور لوگ سبا اور راج سبا کے چوبیس سدسیوں میں سے پندرہ کا سمرتھن پتر چناؤ آئیوگ کے سامنے پیش کیا تھا جبکہ ملائم خیمے نے ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا اس لیے چناؤ آئیوگ نے سپا کا سمبل سائیکل اکلیش خیمے کو دینے کا فیصلہ کیا تو چناؤ آئیوگ کے فیصلے سے صاف ہے کہ ملائم گھٹ نے اپنا پکش صحیح طریقے سے نہیں رکھا اور یہی وجہ ہے کہ ملائم خیمہ سمبل پانے میں اسفل ہو گیا اور بیٹے نے پٹا کو پٹخنی دے دی دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو